نسیم زہرائی ٹیٹ وہاں بالا کوٹ میں کی اس کے بعد پاکستان کا رسپونس تو یہ ایسا دن ہے کہ جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب ہم سوچیں کہ یہ اچھا دن تھا بڑی سینسیبل طریقے سے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اور تمام انسٹیوشنز آرم فورسز میڈیا سب پاکستانی قوم نے ایک بڑی مچیور جیسے کانفیڈنٹ نیشن ہوتی ہے ایک رسپونڈ کیا اور ہندوستان کو بتایا کہ اس طرح کا جو آپ کرتے ہیں تماشا اس طرح کی اور بھی باتیں کریں گے لاہور میں ہمیں جوئن کی ہے عزمہ بخاری صاحبہ سیکٹری انفرمیشن نے پی ایم ایلین کی اور اجازد دھامرا صاحب نے ہمیں جوئن کی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہے اور شاکت بسرا صاحب ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر ہمیں جوئن کی ہے ویلکم تلی پروگرام اور شاہ خواہر صاحب ہیں ناظنین سینئر ایڈوکیٹ ایڈوکیٹر سپریم کورٹ نیب کے معاملات کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور ہمیں اس کے بعد تھوڑی دیر بعد انیلیس بھی جوئن کریں گے ہم شروع کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بار بار ہم اس چیز کی اہد وفا ہماری ہوتی ہے قائد عظم محمد علی جناہ سے جنہوں نے ایک بڑی دور اندیشی کا ثبوت دیکھے اور جب اس وقت انگریز کہہ رہے تھے اور کانگریس یہ کہہ رہی تھی کہ مل کے رہتے ہیں مل کے چلتے ہیں ساتھ قائد عظم صاحب نے کہا تھا نہیں یہ مل کے نہیں چل سکتے یہ آخر کار جا کے رام راج کی بات کریں گے اور سری رام کی بات کریں گے اور ہماری ثقافت اور ہماری مذہب اور ہماری جو حیثیت ہے اس کو یہ دبانے کی کوشش کریں گے اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مناظر پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں جو دلی میں حالات ہیں اور ناظرین اگر آپ دیکھیں تو پھر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور ایک بیبسی اور ایک غصہ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ وہاں یہ دلی یعنی کہ capital of India وہ انڈیا جس کو شائننگ انڈیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جی largest democracy of the world اور یہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں یہ تو کہتے چلے کہ بڑے اچھے انہوں نے الفاظ ادا کی ہے پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کہا بہرحال کوشش وہ کر رہے تھے کہ terrorism ہی کی بات ہے پاکستان کے ساتھ لیکن بہرحال he said some good things criticize نہیں کیا لیکن جو سب سے زیادہ جس کو میں کہوں گی ایک اگلی جوک یعنی کہ بے انتہا ایک عجیب جوک انہوں نے کہا میں مودی جو ہے مودی کی جو commitment ہے to religious freedom یعنی کہ جو مذہبی جو freedom ہے اس کی جو commitment ہے انڈین پرائیم منسٹر کی جو کہ فاشسٹ ہیں اس میں تو کوئی اب شک نہیں رہا انہوں نے کہا میں ان کی commitment کو دا دیتا ہوں سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں commitment جا کے مسلمانوں کو مارا گیا اور سوحاسنی اہدر ہے ان کا tweet بھی آپ کو ہم دکھائیں انہوں نے آج tweet کیا سبحاسنی اہدر ہندو اخبار کی correspondent ہے one of the leading journalist انڈین میڈیا کی انہوں نے یہ لکھا کہ یہاں آج وہی ہو رہا ہے جو بابری مسجد کے وقت ہوا تھا پھر دو ہزار دو میں ہوا تھا گجرات میں اور آج بھی وہی طریقہ ہے اور دونوں مرتبہ آپ نے دیکھا پہلے بابری مسجد کو شہید کیا گیا پھر مسلمانوں کو دو تین ہزار مسلمان جو تھے ان کو شہید کیا گیا butcher of گجرات جو بالکل butcher of گجرات تھا اس کو ہندوستان کے لوگوں نے elect کیا with the majority اور یہ کمال ہے اور وہی کمال ہے جو آج اپنا رنگ دکھا رہا ہے تو اس پہ سب سے پہلے اس issue پہ چلتے ہیں پھر ہم بات کریں گے پاکستان کے اندرونی سیاست لیکن after saying کہ ہم نے پچھلے سال mashallah الحمدللہ ایک بڑے مچور طریقے سے crisis کو رسپانڈ کیا آج ہندوستان کہاں کھڑا ہے اس پہ خوش نہیں ہے ہم ناظرین خوش نہیں ہے کیونکہ زہر پھیلتا ہے پھر بڑی دور پھیلتا ہے یہ مودی کا زہر کدھر جا رہا ہے اور اس کا کیا بنے گا اور پاکستان اس وقت کیا کر سکتا ہے دھامرہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں دیکھیں جی ہندوستان یہ خود بھی بدقسمتی ہے کہ مودی جیسا حکومران ان کے خاصے میں دوسری مرتبہ آیا ہے اور ان کی جو policy تھی وہ بیسیکلی ایک انتہا پسندانہ پالیسی ہے اور اوہرال ہندوستان ہو یا بنیا کا کوئی بھی ملک ہو جس کی بنیادیں اگر انتہا پسندی سے ہو اور بدقسمتی سے بھارت سے بھارت انتہا پسند حکومت ہے اس میں مگر بھارت کے عوام جو ہیں اس کو ذرا ہم دوسرے تناظر میں اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر مودی کے اس طرح کے اقدامات جیسا کہ recently انہوں نے جو قانون پاس کیا مسلم کے حوالے سے تو بہت بڑی ایک reaction آیا ہے اور خود کشمیر کے حوالے سے بھی انڈیا کے اندر سے ایک بہت بڑا reaction ہے کشمیر پر نہیں ہے جی reaction سر کشمیر پر نہیں ہے کشمیر پر نہیں ہے معذرت کے ساتھ نہیں نہیں کشمیر پر نہیں ہے وہ آواز جو ہے انڈیا کے اندر کشمیر کی حمایت میں ضرور کچھ secular لوگ ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ مگر بلند کرنے نہیں دی جاتی اور وہاں پر میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے انہوں نے کیونکہ جب فاشسٹ وکمران ہوتے ہیں وہ صرف ایک پائنٹ پر فاشسٹ نہیں ہوتے ہر لحاظ پر ہوتے ہیں مگر دنیا جو ہے کشمیر ایشو پر نوٹیس لیتی ہے اور خاص طور پر ہمارا تو شہر اگر کشمیر ہم تو اس بات سے کبھی بھی نہ ڈنائے کرتے ہیں نہ پیچھے ہڑتے ہیں تو مودی سرکار کے ہوتے ہوئے جو اب ٹرم پورا کرے گے مودی سرکار بھارت بہت سارے مسائل سے دشوار بھی ہے اور شکار بھی رہے گا اور میں اس بات کو حسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مودی سرکار کی موجودگی ہی بھارت کے اندرونی خطرات کا سکتے بڑا سٹیمپ ہے مودی کا ہونہ وہاں پہ بے شک بے شک بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بکر آپ صحیح فرما رہے ہیں آج پرائیم منسٹر نے بھی ناظرین کہا کہ اور بڑی خطرے کی گھنٹی انہوں نے اس طرح بجائے فیوچر میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسی پات پہ آگے چلتے رہیے جو ہے اس وقت اس پات پہ تو یہ اس پات سے واپس آ نہیں سکتے اگر یہ کوشش بھی کریں کہ مودی سرکار کے واپس آنے کی کوشش کریں کیونکہ انہوں نے اندر اتنا زہر پھیلا دیا ہے زہر آپ نے لوگوں کو لوگ بپھر گئے ہیں لوگ اس میں بلیو کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے حالات کر پڑے ہیں تو مائنورٹیز پانچ سو ملین ہے اور تو ہندوستان جو اس وقت کر رہا ہے پاکستان کے پاس سب سے بہتر کیا اس وقت کریں ان کا اندرونی معاملہ ہے لیکن ایک طریقے سے ایٹر ایفیکٹس آس آل جاتا دیکھیں ہندوستان کی جو سالمیت ہے میں سمجھتا ہوں یہ اور اس کا ایگزسٹنس جو ہے چونکہ اس کی جو جو گریفائی اور وہ جو اتنی بڑی بڑی مینورٹیز جو بڑی بڑی سائز میں ہیں مسلمان سب سے بڑی مینورٹی ہے اور وہ کروڑوں میں ہیں اسی طرح سکھ ہیں باقی عیسائی ہیں اور اس طریقے سے جو ایٹرینڈ چل پڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ تجزیہ کرنا بلکل صحیح ہوگا کہ اگر یہ سیکولرزم کے اوپر اگر نہ چلے اور اس راہ پہ چل پڑے تو اس میں تو ہندوستان کی اپنی ایگزسٹنس جو ہے وہ بلکل آن سٹیک ہے اور ٹھیک ہے یہ ادھر جو انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھیں اس وقت مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہوا اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح پہ اوپر ہمیں بحیثیت مسلم امہ جو ہے میں ایک بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی طرف سے امہ سو رہی ہے اس کو نہ اٹھائیں نہ اٹھائیں نہیں وہ تو سو رہی ہے بہت گھوک سو رہی ہے اور جہاں جاگ رہی ہے تو ان کے ساتھ گلے مل رہی ہیں ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ جو امریکن صدر نے وہاں پہ دورہ کیا اور ایسے وقت میں دورہ کیا کہ وہاں پہ ایک انتہائی کنٹروورشن لاؤ جو ہے جس کے بارے میں جتنی بھی منورٹیز ہیں وہ اس پہ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور وہاں پہ کافی زیادہ انسرجنسی ہے اس کے باوجود بھی مودی کو علم بردار قرار دینا کہ وہ منورٹی کے حقوق فریڈم کے لیے ریلیجیس فریڈم میں رہا سمجھتا ہوں ہمیں تھوڑی سی جو بغلے اگر بجا رہے ہیں کہ جی انہوں نے کچھ ہمارے فیور میں بھی بات کر دی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی امپورٹنس رکھتی ہے بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہاں پہ دورہ کرنا ان حالات میں ان کے تمام اقدامات کو جو ہے وہ انڈورس کرنے کے مترادف ہے ایک طرح سے ایک طرح سے کرتے ہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ جو نئی لہر جو اس وقت آئی ہے اور اس میں ہم مودی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھراتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تو یہ ایجنڈا ہی یہ تھا ان کا تو منشور ہی ہندو جو ہے وہ ہندو توا کا تو اس کے اوپر لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ملکل ہی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اسی طرح یہ حکومت میں رہے اور یہ ان کی یہ روش رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مودی جو ہیں یہ انڈیا کے لیے ایک یو ایس ایس آر کے گوربچوف ثابت ہوگی گوربچوف ثابت ہوگی اچھا دیکھیں تھوڑا سا یہ ضرور ہے کہ جو امریکہ نے جو ڈاللڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان ہمارا دوست ہے اچھا ملک ہے اور اس کے ساتھ ہماری تعلقات ہیں اور دہشتگردی ملکے اس کو ختم کریں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اہم ہے آن امپورٹن نہیں ہے کیونکہ وہاں جا کے عموماً جو امریکن صدر ہے وہ جا کے ہمارے پر تبرہ پڑتے ہیں وہاں میں برا کہتے ہیں ان کے ساتھ اور اس کے بدلے ریزنٹ میں نہیں ہوئی تو وہ اچھا کیا لیکن یہ جو کہا انہوں نے بہرحال اس وقت شوکت بسر صاحب ہمارے ہاں انتہا پسندی آئی اور ہم یہ کہتے تھے کھولے عام کے یہ ہماری انتہا پسندی ایک انجینئر انتہا پسندی تھی وہ کہیں اوپر سے آئی کیونکہ سیکیورٹی کے اس وقت کیلکولیشنز غلط تھی تو اس وجہ سے لیکن الحمدللہ پاکستان میں انتہا پسندی ووٹ کے ذریعے کبھی نہیں آئی اور پاکستان میں اگر کبھی گھڑ بڑ بھی ہوئی ہے تو ہم نے کرتارپور کا کوریڈور بھی کھول لیا ہم نے ہندو ٹیمپلز بھی کیا ہم نے ہر دور میں ہم نے دیکھا چاہے نواز شریف صاحب کا چاہے پیپلز پارٹی کا چاہے عمران خان صاحب کا ہر دفعہ چاہے مشرف کہ بھئی جل مشرف کہ ہم نے مائنورٹیز کے ساتھ جاتی ہوئی تو آواز بھی اٹھی تو اللہ کا شکر ہے میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بلکل آپ نے دوست کہا کہ اس وقت دنیا کا اگر کوئی سب سے بڑا دہشیت گرد ہے بلکل وہ بھارتی یہ کساب جو ہے جو کسائی ہے اور بغل میں چھوڑی موہ میں رام رام میرے خواہد میں اب تو دنیا کے سامنے ان کا اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے اور جہاں تک اپنی منالٹی کی بات کی دیکھیں میں آپ کو فیکشن فگر کے ساتھ بتا رہا ہوں کیپی کی فیکشن فگر دے رہا ہوں آپ کو نصیم ایک سو ساٹھ ملین وہاں پر خرچ کیا گیا ہے رینوویشنز کے لیے ان کی چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس میں مندرز ہیں گردوارے ہیں اسی طرح آپ نے کرتارپور کی بات کی اسی طرح باقاعدہ منالٹیز کو سٹائپلز دیے جا رہے ہیں سکولرشپ دیے جا رہے ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پاکستان منالٹیز کے لیے محفوظ ملک ہے شاید دنیا کو کوئی اور ملک نہ ہوگی محفوظ ہے آج امران خان صاحب کی ٹوئیٹ بڑی ہے میں اسی بھی بکینا ان کی ٹوئیٹ اچھی تھی ان کی پوری کی پوری توجہ اس بات پہ ہے کہ ہم نے دنیا کو پتا چلے کہ ہم کتنے پرامن ہیں دیکھی جو بات آپ نے کی ہے کتنی بڑی دہشت گردی ہی ہمارے ملک کے اندر اور انہوں نے کروای آج کتنی بڑی کامیابی ہے کہ جب پرائیم نیسٹر امران خان یو اینو میں جاتے ہیں جس طرح وہ مسلمانوں کا کشمیلیوں کا پاکستان کا مقبل رکھتے ہیں ایک بات صرف جاتی ہے کیا دیکھیں اب امریکہ میں اس کو کامیابی سمجھتا ہوں امامہ مالکی اپنی خارجہ پالیسی ہوتی ہے اپنے مفاد میں ہوتی ہے کہ انڈیا میں آ کر انڈیا میں کرمپا کر تعریف کرتا ہے کارکونوں کے سامنے تعریف کرتا ہے جی 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 ازبان بخاری صاحب اکباس جانتی ہوں میرا خیال ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ دہشتگردی ہندوستان نے کروائی یہ کل برچن یادف وغیرہ وغیرہ ہم نے بھی اپنی غلط پالیسی سے اپنے ملک میں زہر گھولا تھا لیکن الحمدللہ ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں ہم اس کو رول بیک کر رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں کا بھی یہ رہا تھا کہ زیادہ سیکیورٹی غلط ہماری کیلکیولیشن تھی ازبان بخاری صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا میرا خیال ہے کہ شاید پہلی مرتبہ آپ ہماری پروگرام میں آئی ہیں تو پھر بہت ہی سپیشل ویلکم تو دے پروگرام آپ ذرا بتائیے جو اس وقت ہندوستان میں آپ دیکھ رہی ہیں دلی میں پچھلے اور تالیس گھنٹوں میں بہتر گھنٹوں میں ہو رہا ہے پریشان تو سب کو کر رہا ہے اس وقت آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں یعنی بحیثیت ایک پاکستانی کے ایک مسلمان کے ہمارا کیا بنتا ہے رول یا کوئی رول بنتا بھی ہے یا نہیں تینکیو بری مچ نسیم it's really an honor to be in your program and unfortunately for certain reasons میں ابھی تک اس کو نہیں کر پائی تھی so it's really an honor for me کہ میں آپ کے ساتھ اج آپ کے پروگرام میں ہوں جہاں تک آپ کے question کی بات ہے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ مقافات عمل کو چیز ہوتی ہے اور انڈیا نے جو آگ کشمیر میں لگائی تھی وہ directly ان کے capital تک چلی گئی ہے اور وہ capital سے آگے راجدانی تک کیسے پہنچ جائے گی یہ اس طرف حالات جا رہے ہیں وہ بہت خطرناک indications کر رہے ہیں اور اس کے اندر جہاں انہوں نے ہر چیز control کی ہوئی ہے میڈیا بھی controlled ہے اور بقاعدہ طور پر جو ہے وہ میں نے دیکھے ایکلپس کہ جس کے اندر زخمیوں کو جو مسلم زخمی ہیں ان کو اٹھانے کے لیے ambulances بھی نہیں دی جا رہی اور کچھ آپ کی طرح کے جو independent journalist ہوتے ہیں جو ہمیشہ ملکوں کی جو process ہوتا ہے ملکوں کی جو ایک history ہوتی ہے اس میں ان کا نام ہوتا ہے اس میں انڈیا میں بھی کئی اچھے journalist ہیں خاص طور پر برکہ دت کے جس میں نام شامل ہے کہ اس نے خود ویڈیو کلپس جو ہیں عورتوں کے وہ میڈیا پہ لے کی آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ پتا چلا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہاں عورتیں چیخ رہی ہیں چلا رہی ہیں کہ ہمارے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں مسادیت کے اندر لوگ گھس رہے ہیں تب تک تو یہ ریپورٹ بھی نہیں کیا جا رہا تھا میڈیا کے اوپر بھی تو یہ معاملات اگر یہ لگ رہا تھا کہ بہت سالوں سے کشمیر میں لگائیوی آگ جو ہے اس کو بھڑکنا نہیں ہے اور خاص طور پر مودی نے اس دور حکومت میں جہاں وہ لے گیا ہے کشمیر کے معاملات کو جہاں ون سائیڈڈ ایک انفینشڈ ایجنڈا جو ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے اس کو اس نے یونیٹرلی جو ہے وہ اگر کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کے کونسیکونسز تو آنے تھے لیکن جہاں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے وہاں ابھی مجھ سے پہلے خاور صاحب جو بات کر رہے تھے مطلب مسلمانوں کا تو نام ہی نہ لے جی مسلمان آپ نے کہاں دیکھے ہیں اکٹھے آج تک OIC کا کوئی جلاس اس ایشو پہ ہم نہیں بلا سکے نہیں جو ہے ان کے ساتھ بات ہو سکی ایون آپ کو معلوم ہے کشمیر کے اندر جب یہ سب کچھ کیا گیا پانچ اگست کو اس کے بعد مودی صاحب جاتے ہیں جو ہے وہ سعودی عربیہ اور جہاں کر ان کو وہاں پر جو ہے وارڈز وارڈز بھی ملتے ہیں بلکل بڑا انفورچنیٹ ہے اس حوالے سے کہ اب اس وقت اگر کہا جائے کہ کوئی امہ کی بات کرے گا کوئی آپ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی آگ میں امہ سو رہے جی جی بلکل ان کو اپنی لڑائی خود لگی پڑے گی یہاں پر کوئی کسی کے لیے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم ایز ای پیس فل کنٹری ہم کوئی خوش نہیں ہیں نہ ہمارا کوئی اجنڈا ہے انڈیا کے اندر جو ہو رہا ہے لیکن انڈیا نے خود جو پالیسیز اختیار کی خاص طور پر جو مودی صاحب نے آنے کے بعد جو کچھ کیا ہے اس کے بعد یہ آگ کو نیچرل تھا وہ یونیورسٹی سے شروع ہی آپ کو یاد ہے چھوٹی چھوٹے واقعات سے شروع ہی یہ بات اور آج کرفیو تک جو ہے وہ معاملات پہنچ گئے ہیں سو یہ اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو سین وائسز ہیں جو بہتر لوگ ہیں جو انڈیا کے اندر موجود ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا انڈیا کا فیوچر کیا ہوگا بلکل اس طرح سے یہ اگر لگتا ہے کہ میڈیا کو آپ بلیک آؤٹ کر دیں گے آپ بات جو ہے وہ باہر نکلنے کی دیں گے لوگ مرتے رہیں گے اور پتا نہیں چلے گا اب یہ اسی اور نگے کی دہائی جی میرا خیال ہے کہ اب کچھ پتا بھی چلتا ریکورٹ بھی ہوتا ہے جی میرا خیال ہے کہ یہ پتا تو چل جاتا ہے ناظرین اور یہ بھی بات درست ہے کہ ہندوستان میں اب کیا بات سے کچھ جو اتنا بگاڑ ہو گیا وہ صحیح ہو سکتا یا نہیں بریک سے پہلے یہ بھلے ہمارے دوست ہیں ہندوستان میں بہت سے دوست ہیں بہت قریبی دوست ہیں اور صحافی خاص طور پر مجھے یاد ہے ان کو ہم کہا کرتے تھے سالوں سال ہم ان سے کہتے تھے کہ آپ اس زوم میں مت رہیں کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس وقت بی جے پی کی رائز تھی کہ یہ بی جے پی جو ہے یہ ملک کو کہیں خطرے سے دور لے جائے گی یہ خطرے میں آگ میں جھونکے گی اور ہم ان کو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے ملک میں یہ چیزیں دیکھی ہیں بہت چھوٹی سطح پر اور پھر میں ریپیٹ کروں گی کہ ہندوستان میں یہ پاپلر سپورٹ سے ایک بچر کو ایک قاتل کو یہ الیکٹ کر کے لائے ہیں یہ کمال ہے سیکیولرزم کا لیکن الحمدللہ پاکستان میں زیادتیاں ہوئی ہیں اور ہوتی بھی بھی رہتی ہیں مائنورٹیز کے ساتھ لیکن یہاں آوازیں کہیں زیادہ اٹھتی ہیں اور پھر میں آج جو پرائیم منسٹر کی جو ٹویٹ ہے اس کا ذکر کروں گی کہ انہوں نے کہا کہ ٹولیریٹ نہیں ہوگا اور یہ کہتی چلوں کہ ہر پرائیم منسٹر نے چاہے نواز شریف صاحب ہو چاہے اس سے پہلے بین نظیر بھٹو صاحب سب نے اور جینرل مشارف نے مطلب کہ سب نے کوشش کی کہ ایک طرف اگر مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی کہ اپنے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں تو انڈیا بڑے خطرے میں ہے اور جیسے سب نے کہا پینلس نے اور یہ اچھی بات ہے ناظرین مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے یہاں لوگ موجود ہیں لیکن ایوری بوڈیز آن دس سیم پیج کہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو آپ کنڈیم کریں اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ یہ خطے میں اس کا کیا عبال جو ہے کیا اس کا ہم پہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد ہم تھوڑا سا واپس اپنے گھر میں آئیں گے اور آج آپ کو معلوم ہے کہ شاید خاکان عباسی صاحب اور ایسن اقبال صاحب جو ہیں ان کو رہا کیا گیا نیب کی طرف سے اور بھی باتیں ہیں نیب سے ریلیٹیڈ اس پر بھی بات کریں گے سٹے ویڈ اس آفٹر ویڈکم بیک ناظرین واپس آتے ہیں پاکستان کے اندر اور اندر تو وہی باتیں ہیں پرانی باتیں پرانی قصے نئے موڑ ایک اب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے ابھی ایس وی سپیک وہ اپنا سفر جاری ہے ان کا کچھ لوگ ساتھ بھی ہیں ان کے شاید خاکانباسی صاحب کے ساتھ بھی اور احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھی شاید خاکانباسی صاحب نے البتہ بھی کچھ فرمایا ہے جو اس کے ہم دیکھ رہے تھے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مسائل تو جب ہی ہر لوں گے ملک کے جب حکومت گھر جائے گی دوسری طرف یہ بھی انہوں نے پہلے کہا تھا کہ نیب جو ہے وہ تو خیر زردالی صاحب نے بھی کہا کہ نیب جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے نہیں تو ایکانومی نہیں چلے گی شاید خاکانباسی صاحب نے بھی کہا ہے اور نیب کے حوالے سے کچھ باتیں سپریم ہائی کورٹ نے بھی کیا وہ بھی ہم نے اقل آپ کو سنائی تھی کہ انہوں نے کہا نیب اس رخ جاری ہے جس رخ اس کو جانا ہی نہیں چاہیے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہی ہے لوگ کی عزت اتارتی ہے اور ایویڈنس وغیرہ پہ بہت سی باتیں کی ہیں لیکن ایک اور جو بات ہے ناظرین نواز شریف صاحب کی واپسی نہ کہ پی ایم ایلین کے لوگوں کو ان کی واپسی کا انتظار ہے لگتا ہے زورو شورو سے لیکن حکومت بھی ان کے انتظار میں ہے جو پنجاب کی حکومت ہے انہوں نے کہا کہ ان کو اب تحسینی دی جا سکتی ان کی زمانت میں اور انہوں نے خط لکھتی ہے پنجاب گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اب آپ ان کو یعنی کہ پی ایم ایلین کے جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب ان کو اشتہاری ملزم جو ہے ابسکونڈر اب ان کو اب اناؤنس کر دیں ان کو ہماری طرف سے یہ التجا ہے اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے بسر صاحب کیوں جی آپ ان کو دینا نہیں چاہتے ایکسٹینشن وہ کوئی کہتے ہیں ہم آپ تو پوری لمبی آپ کو لیس پھیجتے رہتے ہیں بیماری کی اور کبھی ایک ٹیسٹ کی بھی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے اور دھامرہ صاحب کی پارٹی بھی کہتی جی آپ ان کو وہاں رہنے دیں ایشو اتنا سمپل ہے اگر اس کتھرہ سمپلی فائی کرتا بہت سمپل ہے بہت سمپل اس طرح ہے کہ آٹھ ہفتے کی بیل ملتی ہے ٹھیک اور ملتی اس بات پہ ہے کہ میعہ صاحب نے باہر جا کے کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں سولہ ہفتے گزرنے والے ہیں ان کے ڈاکٹرز کو کہہ رہے ہیں یہاں پر عدالت شامل ہے عدالت نے زمانت دی اور عدالت نے یہ ڈائریکشن دی کہ حکومت فیصلہ کرے گی ایکسٹینشن کا اگر ایک ملزم کی بیل ختم ہو جاتی ہے پچیس تاریخ پچیس دسمبر ختم ہوئی ہے اب ہم نے ان کو بار بار جب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پوچھنا کس کو عدالت نے ہمیں پوچھنا ہے نا کہ ان کو لے کے آنا ہے نہیں لیکن آپ کو بات پوری سے لجائے گا اچھا ختم کریں اس کے بعد جب یہ ہمیں ریزلٹس پروائیڈ نہیں کرتے ہیں وہ میڈیکل بورڈ جس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے پورا شریف خاندان ملکول ٹھے وہی میڈیکل بورڈ کے سامنے تمام ریپورٹس رکھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کوئی ریپورٹس ہمارے پاس نہیں آئیں وہ ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں بتائیے حکومت میں اس کے کیا لینا دینا ہے اب نسیب مجھے بتائیے آپ سولہ ہفتے پہ وہاں پہ موجود ہیں کسی ہسپٹل میں اب داخل نہیں ہوتے یہ میں نہیں بتا سکتے نہیں نہیں میں میں سے پوچھ رہا ہوں اب میرا صرف ایک فکر ہے کہ آپ کو آج ابھی ریپورٹس دے دیں میں آپ کے پروگرام میں لائیز میں کہہ رہا ہوں ابھی ریپورٹس دے دیں حکومت کو جمع کروائیں جو کہہ رہے ہیں جو بورڈ مانگ رہے ہیں ہم کون ہوتے ہیں اچھا عزمہ مخاری صاحبہ اس معاملے پہ زیادہ ٹائم نہیں زیادہ کرنا لوگ ہمیں بار بار کہتے ہیں نراز ہوتے ہیں کہ جی ایک آپ کیا ایک بیماری لے کے آپ اس پر اپنے پروگرام کرتے ہیں تو دو منٹ گفتگو کرنے یہ بتائیں کہ کورٹ نے تو کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑی زیادہ رہنے کی تو آپ میڈیکل ریپورٹس دیں اور آپ رہ جائیں تو جب یہ کل بھی یہی بات ہو رہی تھی سٹوڈیو میں کہ جی وہ ریپورٹس جو بھیج نہیں ہے وہ بھیجتے نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی کچھ لکھائی وکھائی ہو جاتی ڈاکٹر لارنس کوئی ایسے نوما چیز بھیجتے ہیں سنڈز نو ریپورٹس what's the issue شکریہ نصیب دیکھئے گزارش یہ ہے کہ جب پوری حکومت جو ہے وہ چل ہی نوار شریف صاحب کی صحت کے اوپر رہی ہو تو بات تو وہ چاہتے ہیں کہ بات اس پہ ہو مہنگائی پہ بات نہ ہو آٹا چینی پہ بات نہ ہو اس مافیہ کا نام نہ لیا جائے ہم تو لیتے ہیں بات وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو ظاہر ہے اس پہ بات ہو اس لیے تو یہ سب کچھ کرتے ہیں پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کی معلومات کا پی ٹی آئی کی جو ترجمان ہیں ان کے معلوماتوں کا عالم یہ ہے آج فردوس آشکیوان صاحبہ وہ خود فرما رہی تھی کہ وہ ہم اشتہاری قرار دے دیں گے ان کو یہ نہیں معلوم کہ کسی کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ وہ عدالت کرتی ہے وہ کسی حکومت کے پاس نہیں ہوتا یہ اختیار اور ہمیں عدالت نے ہی حکم دیا تھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ ہمیں اپلیکیشن لے جانی ہے یہ ہماری چوائس کبھی بھی نہیں تھی ان کے پاس جانا اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایون ایک طرف وہ انسانی ہمدردی کے بڑے جھنڈے گاڑ رہے تھے تقریریں کر کر کے دوسری طرف میں خود دو دن کوٹ میں موجود رہی ہوں ایک دن پانچ گھنٹے دوسرے دن چار گھنٹے جو ہے مکمل بحث کی گئی نام ای سی ایل سر نکالنے کے خلاف اچھا آپ کیا کریں گے ریپورٹس کا بتائیں نا میڈیکل ریپورٹس کا کہنا رہی ہے ریپورٹس کی بات ہو رہی ہے جی میں آ رہی ہوں جی میں بالکل میڈیکل ریپورٹس پہ آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے اگر کہیے کہ یہ بڑھا دیتے ہیں آپ کی بڑی کلیر آ رہی ہے میڈیکل ریپورٹس کی بات یہ ہے کہ تمام میڈیکل ریپورٹس کہ وہ وزٹ کریں وہ بھی وزٹ کرتے ہیں میاں صاحب کو اور ان میں سے کہ کسی کو شک ہے تو ہم ان کی ٹکٹ دے دیتے ہیں یہ جا کے وہاں پہ دیکھ ہاں چک کر رہے ہیں وہ سانس کیوں لے رہے ہیں وہ کھانا کیوں کھا رہے ہیں اور دوسرا اپنے خالی ہسپتال جانن کی بات ہونا نتیم تو میڈیکل ریپورٹس پہلے بھی ہسپتال گئے تھے جب ان کی سجری ہوئی تھی بکول ان کے سجری تب بھی نہیں ہوئی تھی جن بی بھی ہسپتال گئی تھی یہ بات ٹھیک ہے لیکن ان کے مطابق بھی وہ ڈراما ہو رہا تھا وہ بینٹی لیٹر سیاستی تھا ان کی تسلیتوں کسی طرح بھی نہیں ہوتا ان کو سیاست پر ڈراما کرنا وہ یہ کر رہے ہیں آپ ہمارا ڈراما بند کر دیں آپ اسی پروگرام میں لائیب میں شیئر کر دیں نسیم زارہ کو وہ ریپورٹس نہیں نسیم زارہ کو کوئی نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے چلے ابھی کیا ہے اگر فرد کر رہے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں اب عدالت جائیں گے نا ایک سیکنڈ عزمہ صاحبہ کل فردوس آشکوان صاحبہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں میڈیا کو آپ اجازت دے دیں کہ میاں صاحب کو ملنے جائیں اور جا کے چیک کر لیں فردوس آشکوان صاحبہ اپنے پیشنٹس کو میڈیا کے تھرو چیک کرتی ہیں مطلب عجیب بات ہے پتہ نہیں کوئی داکٹر کس نے بنا دیا مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے دیکھئے وہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نظامی صاحب نے یہ بات کر دی ہے اس لیے میں بھی کرنے لگی ہوں انفرمیشن پر پس پہلے موجود تھی ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے وزارت داخلہ کے مطہت ایک ادارے نے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو پانچ پانچ گھنٹے بٹھایا ہے بٹھا کے ان کی انویسٹیگیشن کی تھی میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے اور یہ تمام ایک طرف باتیں اور ہو رہی تھی دوسری طرف یہ باتیں کچھ اور کر رہے تھے ان کو جو ریپورٹس ہم نے جمع کرانی تھی اور ہمیں پتا تھا یہ یہی ہوگا ہم جانتے تھے کہ یہی ہوگا اب جو ہمارا فورم ہے کوٹ کا اس کے اندر جائیں گے اچھا بات ہی دیں رکھتے بھر ٹھیک ہے آپ کو ریپورٹس میڈیا کو دیتے ہیں کل دو بجے کی پریس کانفرنس ہوئی ہے آپ یہ لوگ کرتے ہیں کہ بجائے کہ ہمیں آپ برا بلا آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں اب ٹائم اس پہ زائے نہ کریں عزمہ صاحبہ نے کہہ دیا کہ یہ جو ریپورٹس ہیں یہ کوٹ کو چلی جائیں گی اور کوٹ آپ کو معلوم ہے کوٹ کو چلی جائیں گی یہ اتنا جو ساری باتیں ہو رہی ہیں آپ وہ ابھی جمع کر آ دیں آپ کو دے دیں بس ایسی گیم نہیں چلتی اچھا ناظرین ہم بریک رہتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں پھر ہم بیل گو سٹریٹ ٹو نیپ سٹی ویڈ اس ناظرین اب بات کرتے ہیں ذرا نیپ پر چلتے ہیں کہ نیپ کے حوالے سے یہ بڑی اہم دو تھیں جو بیلز کا آرڈر دیا گیا اسلامباد ہائی کوٹ نے اور نیپ پر بھی کافی تنقید کی گئی دھامرا صاحب یہ بتائیے کہ آج تو اومنی جو گروپ ہے اس کے جو پانچ کیسز میں مجید صاحب تھے ان کو بھی آج تو بیل ہو گئی تو آپ کو لگتا کیا ہے کہ جو کوٹس ہیں اب وہ نیپ کی جو لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں نیپ نے بہت غلط کیسز کی ہے اور نیپ پر کافی تنقید ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہائی کوٹس ہیں وہ دیار موونگ ان اور جو کیا صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں دیکھیں میرے شیال میں یہ سوال جو ہے آپ حکمران پارٹی سے کریں کہ جن جن گرفتاریوں پر وہ اچھلتے رہے اور بھگڑا ڈالتے رہے آج وہ زمانتیں کیسے ہو رہی ہیں اور ظاہری عدالتیں اور کتنا انتظار کریں گی کہ ایک کوئی دھانچہ نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑیں اور جیل میں ڈال دیں اور الزام ثابت نہ ہو تو وہ جو جیل میں گائے ہوئے دن ہے وہ کون واپس کرے گا تو اس لیے یہ ساری جو ہم نے کہا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے اب وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اب کہا جا رہا ہے کہ زمانتوں کا موسم ہے بھئی موسم زمانتوں کا وہ عدالت سے آپ رجوع کریں ان سے پوچھیں کہ یہ کوئی موسم چل رہا ہے زمانتوں کا یا نیب کی نائلی ہے نائلائی کی ہے کہ وہ پولٹیکل بیس پہ وکٹمائزشن جو حکومت کی ایجنڈا تھا اس پہ عمل تو کر رہے تھے کہ کسی کو آپ چھے بہینے جیل میں ڈال دیں ایک سال جیل میں ڈال دیں تو آپ کو وہ منتیں کریں گے وہ اپنی پارٹیاں چھوڑ دیں گے اس طرح نہیں ہوا تو ان کو شرمدگی کا سبب ہے خود اس انسٹیٹیوٹ کے لیے کہ جو حکمرانوں کی منشاہ کے مطابق صرف اپوزیشن کی گرفتاریاں کر رہا تھا آج وہ ان پہ کوئی الزام ثابت کرنے میں ناکام رہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ صرف ٹاک شو میں نیب سے تنکید نہیں ہو رہی عدالتوں کے ججوں کے جو ریمارکس ہیں وہ خود حصہ ہے سارے تاریخ کا کہ وہ کس طرح ریمارکس دیتے ہیں نیب کے حوالے سے کہ نیب کے جو لوگ ہیں وہ بالکل حکمران کے ماتحت نظر آتے ہیں اور نیب چیئرمن جب یہ خود پبلکلی کہے اور میڈیا میں آکے کہے کہ میں ان کے جو حکمران لوگ ہیں ان کے لیے کاروائی نہیں ہوتی کہ حکومت گز جاگی کوئی بیمار ہے کسی کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ تو ان کے چھے چھے ماہ اور ایک حکمران کے چیئرے ہیں لیکن آپ تو نیب کے دیکھیں نا نیب کے چیئرمن نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ہم جائیں گے کورٹ میں اور ان کی اپیل کریں گے عزمان بخاری صاحبہ ان کے خلاف جو بیل ہوئی ہے تو یعنی جو بیل کی رائٹ ہے وہ تو نیب کے پاس ہے تو اب آپ لوگ مطمئن ہیں کہ ایک جو پروسس چل رہا ہے وہ صحیح چل رہا ہے جو نیب میں ہوا سو ہوا لیکن کورٹ تو ہے وہ ایک ٹرانسپیرن طریقے سے کر رہا ہے اپنا جو انصاف دینے کا پروسس دیکھیں نظیم آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ نیب کے پاس یہ اختیار ہے جس کے اوپر ہم کرٹک ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار ختم ہونا چاہیے جس کو وہ دل چاہے اس کو انکوائری کی سٹیج پر اٹھا لیں ایسے آپ نے ختم نہیں کیا تھا جب آپ کر سکتی جی کیا کہا میں نے کہا جب آپ لوگ ختم کر سکتے تھے اس وقت آپ نے اختیار نہیں ختم کیا جی بلکل درست ہے بلکل ہماری غلطی ہے ہم نہیں کر سکے اس وقت ہمیں لوڈ شیڈنگ ختم کرنی تھی اس طرف توجہ رہی اس طرف نہیں ہو سکی وہ بھگتنا پڑا ہمیں میری کلارش یہ ہے کہ نیب یہ کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ آپ کو جیل میں رکھ سکتا ہے وہ انکوائری کے نام پہ کر لے کسی کے نام پہ کر لے لیکن جب ثبوت دینی کی باری آتی ہے تو ثبوت تو کچھ نہ کچھ دینے پڑیں گے ابھی دامرہ بھائی جو بات کر رہے تھے کہ آپ تمام ججز کی آپ نکال کے چیزیں سے پاکستان سے شروع ہو کر آپ پشاور ہائی کورٹ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں یہاں نیب کا داخلہ ممنوع ہے آپ جو ہے لہور ہائی کورٹ کے جتنے بھی فیصلے ہیں اشیانہ کے اندر ہو صاف پانی کے اندر ہو وہ مریم نواز کی بیل کے اوپر ہو سب کے اندر فیصلوں میں آپ دیکھیں کہ وہ لکھ کیا رہے ہیں کہ یہ میل اف آئی ڈی ہے اور یہ اپنے سیاسی جو سیاسی موٹفز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب اس کے اندر دیکھیں نا ذلفی مخاری صاحب جو ہیں ان کے پاس کون سی ایسی چھڑی ہے کہ ان کو پہلے لیٹر لکھا گیا نیب کی طرف سے کہ یہ ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے اور جیسے ہی وہ معاملے خصوصی بنتے ہیں ان کا جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے فردوس آشی کمان صاحبہ کے اوپر انکوائری تھی بارہ بسیں جو ہیں وہ غائب کرنے کی ان کی انکوائری ختم ہو جاتی ہے خسروب اختیار ان کے بھائی صاحب کے اوپر پچھلے ڈیڑھ سال سے انکوائری پینڈنگ ہے لیکن وہ پینڈنگ ہے اور نیب کا داخلہ تو ویسے پشاور آئی کوٹ کہہ چکی ہے کہ پشاور میں تو وہ ویسے ہی ممنوع ہے وہاں تو وہ جاتی نہیں تو یہ یہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو پرسنل ونڈیٹا ہے وزیراعظم کا اور اب تو خیلوں نے آئی جی صاحب کو بھی یہ کہہ دیا ہے اندازہ لگائی ہے ایک وزیراعظم ایک یونیورسٹی میں کھڑا ہوکے یہ پبلکلی کہہ رہا ہے کہ میں نے آئی جی کو کہہ دیا ہے کہ سیاسی مخالفی جو انا پکڑ پکڑ کر کے اندر ڈالو اس کے بعد آپ کو کچھ اور رہی جاتا ہے کرنے کے لیے جیرمان نیب صاحب خود اپنی رونا رو چکے ہیں میں ہاتھ میں کھا سکتا ہے اتحادیوں کو اکمت بھی جائے گی پر میں اس خطک صاحب کی سہت اچھے چلیں جی جی آپ نے اپنا پوائنٹ بنا لیا ہے بڑا کلیلی ہمیں کر دیا ہے ناظرین بریک کے بعد جائیں گے پھر سٹوڈیو میں آئیں گے اور سٹوڈیو میں ہم اپنے دونوں پینلس سے یہ جو ایشوز اٹھے ہیں اس پر ان کے کومنٹس لیں گے سٹے ویڈاس ناظرین بات کرتے ہیں آخر میں نیب کے حوالے سے نیب پر یہ بتائیے شاہ خواہر صاحب اس سے پہلے کہ میں ان کے پاس آؤں یہ آپ بتائیے کہ نیب پر اتنی تنقید ہو رہی ہے مطلب تمام عدلیہ جیدر آپ جائیں جیجز نائنٹین فائف پسنٹ وہ کہہ رہے ہیں آپ اتنے بلکل یعنی کہ انکومپیٹنٹ ہیں اور یہ میلیفائیڈ کی بات ہے انکومپیٹنس کی بات ناہلی کی بات تو پھر نیب بند کیوں نہیں کر دیتے ہیں دیکھیں یہ جو تنقید ہو رہی ہے عدلیہ کی طرف سے حالی عدلیہ کی طرف سے بلکہ یہ بار رومز میں بھی ہوتی ہے وہ کھنا بھی کرتے ہیں اس پر ڈسکیشن بنیادی طور پر یہ ہے کہ نیب کا جو بنانے کا جو مقصد تھا یا اس کو اگر آپ پری ایمبل دیکھیں یا پورے لوگ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ نیب جو ہے اس کی پوری ہائے ہرائرکی اس کو پروپرلی ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے دیکھیں اس میں دو تین بڑے امپورٹنٹ کامپننٹس ہوتے ہیں ایک تو چیئر میں نیب جو ہے وہ تو ریوال کر رہے ہیں تمام پاورس کا سمجھتا ہے دیکھیں نا یو اگری کی کرٹیسزم ہے اور ویلیڈ کرٹیسزم ہے دیکھیں اس پہ کرٹیسزم نہ صرف اپوزیشن کے لوگوں نے کیا نہیں نہیں اصل میں تو ادلیہ ادلیہ بھی ہم اسی کی بات کریں گے کیونکہ اپوزیشن تو آپ کہہ دیں گے جی کر رہی ہیں دیکھیں ادلیہ تو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہے اپنے جو سب وات شود ہیپن ناو ہیپن ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو اپوزیشن کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے جو کر رہے ہیں ایک پریہنسیو ایکسرسائز کرنی چاہیے ایک پورے سپیرٹ کے ساتھ کہ واقعی ہم نے ایک ایسا میگا انٹی کرپشن کا لاؤ لے کے آنا ہے جو کہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو اور اس پہ کسی کی امیلی نہ ہو نیپ سے ہٹ کے پہلی بات تو یہ دیکھ لیں کہ ابھی تک جتنے کیسز دونوں پارٹیز خرافٹرائل ہو رہے ہیں دونوں حکومتوں نے ایک دوسرے خلاف بنایتے وہ تو چھوڑ دے نا میں بات کیا نا ایویڈنس سر آپ وہ تو نہیں جمع کر رہے ہیں ہم میری گزارش سننے دوسری بات ہم نے نہیں بنایتے اگر انہوں نے بنایتے تو کیا آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے بنایتے تو بوگس ہیں تو انہوں نے نہیں بنایتے یہ میں نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ نیب ایک انڈیمبرنیڈ ادارہ ہے انہوں نے انویسٹیکیشنز کی نیب نے انویسٹیکیشنز کی چلان کوٹوں میں گئے انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں تو بڑی حسیات یہ سہر جب میہ نوائیشنز کو کیس ٹرائل ہوا یہی کہاں جا رہا تھا کہ عدالتوں نے سزائی نہیں دی زمانتے ہو جانے کا مقصد یہ ہے زمانتے تو قتل کے کیس میں بھی ہو جاتی ہے اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم چیلنج بھی کریں گے یہ بات شاہ خابر صاحب نے درست کہی بلکل ریفارمز کی ضرورت ہے جب یہ ان کا دور تھا جب ان کا دور تھا نیبی اچھی تھی اداروں میں بطور ادارہ چیف جیسے جاوید اقبال نے بہت طاقتور اور کالے دنوالی لوگوں کو جو انٹچبل تھے ان کو ٹچ کیا ہے ہاں ٹچ کر کے تو ریفارمز کی ضرورت ہے آئیں بیٹھیں دھامرہ صاحب آئیں بیٹھیں کیا بیٹھے ہوئے تو ہیں آپ یہ بات درست ہے یا نہیں کہ سینٹ میں بھی ایک بل ہے ویسے بھی جو ان کا آرڈنس تھا اس کو بھی لیایا ہے تو اب تو تمام پارٹیز مل کے ریفارم تو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں دیکھیں یہ جو بات کرتے ہیں نا آئیں بیٹھیں تو میں تو اس پر کیا کہوں کہ سوائے اس کے دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے تو آپ تو بیٹھے ہوئے ساتھ صرف بیٹھے ہوئے ساتھ آپ تو اس کمیٹی کا حصہ ہے جہاں ریفارمز کی بات ہو رہی ہے یہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے ان کی تاک شوز میں ایک پالیسی ہے ان کی ٹیوٹر سے ایک پالیسی ہے ایک بات بڑی اہم بتا دوں آپ کو یہ کمیٹی کا حصہ ہے جہاں پہ ریفارمز ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی ٹیوٹر ٹکٹو اور ٹکٹو اچھا ٹاک شوز اور ٹکٹو اب ناظرین اسی پر پروگرام قتم کرتے ہیں سوشل بات ایک اور دن ہوگی لیکن یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ نیپ کے ریفارمز کے حوالے سے یقینہ نے ایک کمیٹی بنی ہے جس میں تمام لوگ ممبرز ہیں آپ لوگوں کا بڑا شکریہ پروگرام میں آنے کا ناظرین اسی پر ختم کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات